سلام علیکم میرے بہن بھائیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے جہاں میرے خوش رہے آباد رہے آج ہماری طرف بہت ٹھنڈی سیت ہوا گرلی ہوئی صبح سے اس لئے میں نے چولے میں آنچ بھی نہیں جلائی میں نے کہا آج ہوا رکتی ہوا لیکن ہوا ہی نہیں رکھ رہی دو دفع ہلکی فلکی بارش بھی ہوئی ہے لیکن آپ تھوڑی سی شکر بہتر ہے کیونکہ میرا چولہ باہر ہے ہوا لگ رہی زیادہ لیکن میں نے کہا سالن تو بکانا ہے زیارہ ویڈیو بھی بنانی ہے تو کوئی بات نہیں سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی مشکل ہوئی لیکن بن جائے گی ہم آلو مٹل بنا رہے ہیں دیسی طریقے سے سادھے طریقے سے جس طرح میں بناتی ہوں اپنے بہر پائی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کانڈی میں نے چولے بھی جڑا دی ہے اچھی طریقے گرم ہوگی میں اس میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گی ایک چمچ کیونکہ گھی جمع ہوا ہوتا ہے تو گھی کم ڈلتا ہے آپ کی مرضی آپ اگر آئل میں بنا رہے ہیں تو اپنے دو چمچ ڈال سکتے ہیں دو چمچ ڈال سکتے ہیں اس سے گرم ہونے دیتی ہیں میں نے سبزیاں وغیرہ ہر چیز کٹ کے رکھ لئی ہے یہ دیکھیں پیاز وغیرہ ہر چیز کٹی پڑی تیار ہے انشاءاللہ جلدی سے بن جائے گی کافی ٹائم آج ہوگی صبح علی کا پیپر بھی ہے دعا کرنا پلیس میرے بہن بھائی کہ علی کا پیپر اچھا ہوئے صبح انگلیش کا ہے ابھی پلے میں ہے لیکن اللہ کرے اچھا ہوئے نرسری میں چلا جائے یہ ہمارا اچھی طریقے گرم ہو چکا ہے یہ میرے پاس چھوٹے سائز کے دو پیاز ہیں چھوٹے چھوٹے اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو آپ ایک ڈال لیں میں آپ کو ایک آدھا کلو کی وزن کی بڑھا آدھا کلو سالن کا بتا رہی ہوں ایک پو میرے پاس آلو ہے اور ایک پو مٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہم ڈال دیتی ہے پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہوگیا پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہوگیا یہ دیکھیں اس سے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ وہ ٹاک کلر ہو جائے گا میرے پاس لسند رکھ اور علی مرچی ہے لسند رکھ ہمارا براؤن ہو چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ڈوئی بھی لیتی ہوں چھوٹی سی نظر ہی نہیں آتا اپر کوئی چیز ہی نہیں اٹھائی جاتی یہ میرے پاس ہے ایک بڑے سائز کا اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں یہ بڑے سائز کا اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور چار پانچ منٹ اچھی طریقے بھونگتے ہیں تماتر ہمارا نرم ہو جائے پیل کا بٹن دباہ لیں تاکیس پر اچھی اس ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میرا چینل آگے شیئر بھی کریں لائک بھی کیا کریں پلیس پوری ویڈیو دیکھا کریں کماتر ہمارے نرم ہو گئے ہیں اب اس میں ہم پوڈر مسائلیں ڈالتے ہیں یہ میرے پاس پوڈر مسائلیں نمک ہے دڑا ملچ ہے سوکا دنیا لال ملچ ہے یہ ہمارے پاس پانچ پوڈر مسائلیں ملچ ہے آپ کی مرضی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھی طریقے پوڈر جب تک اوائل الائدہ ہو جائے گا گی الائدہ ہو جائے گا اچھی طریقے پوڈریں گے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی کی ضرورت پڑی تو ہم پانی اور ڈالتے جائیں مسائلہ ملچ ہے ملچ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا شکل بہت پیاری شکل لگ رہی ہے دعا بہت ہے آپ کو شاید صحیح نظر آ رہا یا نہیں اچھا میں نے بتائے نکال میرا بھلپ لگیا گھر کا شکر ہے رات کو اچھی روشنی میں ویڈیو بنائی سکونٹ سے بنائی شکر اوپر ایسے چولے میں لگایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح میں نے یہ دیکھی آلو پانی میں بھگو کے رکھ دیئے کیونکہ کالے نہیں ہوتے اچھا طریقہ دھو کہ جب ان کی جاگ ختم ہو جائے پانی میں بھگو کے رکھ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا پانی میں آلو بنائی اس میں آنڈی میں آلو ڈال دیتی ہے اور اس کی چار پانچ منٹ ہم بنائی کرتے ہیں آلو کی میں نے اچھا طریقہ بنائی کر لی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے گریوی گریوی مزے کی لگ رہی ہے آئل بھی نکل آیا آئل چھوڑ دیا آلو نے اب یہ میرے پاس مٹر ہے تھوڑے سے مٹر ہے ایک پو میں نے چھلکے والے مٹر لی ہے اس میں سیادہ پو دانے نکلے جتنے بھی نکلے یا مجھے مٹر کے دانے ڈال دیتے ہیں اور دو چار منٹ ہم مٹر کی بنائی کرتے ہیں جو مٹر کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور پھر انشاءاللہ آگے اپنے بہن بھئی کو دکھاؤں گی پلیس میرے چینل سبسکرائب کر لیں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سب کے کراتے ہیں میری بھی جلدی جلدی وہ لیمٹ پوری ہو جائے دو سال ہونے والے ہیں نہ سسکرائبر پورے ہو رہے ہیں پلیس مجھے آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے اللہ تعالی کے بعد آپ کا سارا پلیس جلدی جلدی کرا دیں بہت شکریہ علو اور مٹر کی اچھی طریقے بنائی میں نے کر لی ہی مجھے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگری بہت شکل اچھی لگری گری اب اس میں ہم شوروہ لگا دیں گے جتنا ہمیں شوروہ چاہیے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لگا سکتے ہیں جس میں یہ علو اور مٹر گلدیں یہ تقریباً اسی فیصد گلدیں ہیں بھی فیصد بس ہے تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے جس میں آدھا سے خوشک ہو جائے گا اور آدھا جو ہے شوروہ رہ جائے گا اور ویسے بھی مٹی کی آنڈی میں پڑی پڑی بھی چیز پکتی رہتی ہے اب آستہ آستہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے مٹی کی آنڈی کا پہلے تو میں اس کی نا اچھی طریقے میں شوروہ رہاتی ہوں بعد میں دیکھتی ہوں تو وہ خوشک ہوا پڑا ہوتا ہے کافی اب شوروہ رکھنا ہوتا ہے یہ بس میرا تو کی حال ہے کافی ہے آدھا خوشک ہو جائے گا آدھا میں چاہیے یہ دس پندرہ منٹ میں انشاءاللہ آلو مٹر کی سبزی بڑی تیار ہو جائے گی مزے کی بڑی جھٹپٹ بننے والی آپ مجھے کومیٹ بکس پر بتانا آپ کو کیسی لگی پلیس میرا چینل میں آپ کو بار بار کہہ رہی مجھے آپ کے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے پلیس آپ سب کا کرتے ہیں میرا بھی کر لیں چینل آگے شیئر کیا کریں میرا چینل آگے شیئر کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سب کے چینل شیئر کرتے ہیں میرا بھی کریں اور نئے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں چار چار گھنٹے کی ویڈیو جو ہوتی ہے جو آپ کو آٹھ دس منٹ کی ویڈیو نظر آتی اس کے پیچھے یقین کریں سارا سارا دن گزر جاتا ہے گھر کے کام بھی بچوں کے ساتھ بھی پھر ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے پلیس میرا چینل کو آگے شیئر کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں سالن ہمارا تیار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ سالن بالکل تیار ہے جتنا ہمیں شوروہ چاہیے اتنا ہے کیونکہ ہانڈی میں پڑا پڑا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہانڈی بھی پی جاتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس میں ہم تھوڑی سی ارہ دنیا ڈال دیتی ہیں تھوڑا سارا دنیا میں نے دھو کے رکھ لیا تھا یہ ڈال دیتے ہیں زیادہ نہیں میں سے زیادہ کٹ گیا تھا رکھ دیتے ہیں پھر کام آ جائے گا یہ میں تھوڑا سا گرم مثالہ ڈال دیتی ہوں اور چمچ چلا کے دو منٹی سے دم دے دوں گی دو منٹ کے بعد آپ کو فائنل لوک دکھاتی ہوں بہت مزے کے بہت شوروے کے ساتھ روٹی بچے بہت خوش ہوگے کھاتے ہیں میرا بچہ بہت خوش ہوگے کھاتے ہیں کیوں علی میں بکھاؤں گا میں بکھاؤں گا پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں علی جات تیرا جاؤگے ہاں میری جات ہاں پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ دو منٹ ہو گئے اب ہم پلیٹ میں ڈال کے اپنے بہن بھائیوں کو فائنل لوک دکھاتی ہوں اس میں ڈالتی صبح انشاءاللہ اگر میں بزار کی طرف گئی میں بڑی جو گہری ہوتی ہیں دو ہی وہ لے کے آتی ہوں اس سے تو ڈالا ہی نہیں جاتا دس تفہہ چمچ اندر ڈالنا پڑتا ماشاءاللہ دیکھ سکتے آپ کتنی پیاری لگ رہی شکل ہنڈی کی ایسے گریوی کی تندور کی روٹی کے ساتھ آپ کھائیں شوروہ بھی ہے گریوی بھی ہے آپ گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت پسند آئے گی بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی آپ ضرور ٹرائی کرنا مجھے کومیٹ باکس میں بتانا آپ کو کیسی لگی پلیس میرا چینل سسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دباہ لیں تاکہ اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی رسپی کے ساتھ ملاقات ہوئے گی تب تک میری طرف سے اللہ حافظ